موسیقی ساتھویں صدی حجری میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہونے والے محمد جلال الدین کا جلال الدین بلخی سے جلال الدین رومی تک کا سفر دہائی طویل بھی ہے کٹھن بھی اور کاشف رسرار بھی یہ انسان کے خیال کردکا کا سفر ہے جس نے اپنے ارد کرد بدلتے ہوئے حالات اور اپنے اندر کی کیفیات میں خدا کی تلاش کا سفر جاری رکھا شاید یہی طلب ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کے ہر کونے سے انسان کونیے کی طرف کھچے چلے آتے ہیں موسیقی 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 آپ کے والد حضرت بہاودین ولد علیہ رحمہ جو شمس علماء کلاتے تھے نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس طور کی سلطنت میرائج ظلم و جبر کے خلاف اس وقت کے شاہ محمد خوارزم کے خلاف کلمہ حق پہ لند کیا جس کی پیاداش میں رومی اور اس کے خاندان کو بارہا صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کے پیاروں کی زندگیاں بھی آپ کو کمانی پڑی آپ کا گھر جلایا گیا اور بالاخر مجبور ہو کر رومی اور اس کے خاندان نے بلغ سے ہجرت کا فیصلہ کرتے ہوئے یہاں سے سفر اپنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت مولانا روم کے مزار کے باہر کرنا ہے اور مولانا روم کا نام یقیناً کسی طارف کا محتاج نہیں ہے اب ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں اور جن کے کام کو ایسٹر ویسٹ میں یکسا بزیرائی ملی ہے اسلام کے اندر اور اسلام سے باہر رہنے والے بیگر مذہب نے جن کے کلام کو اور جن کے میسج کو ایکسپٹ کیا ہے ان میں روم کا نام یقیناً ان ٹاپ آف دلس لوگوں میں سے ہے یہ وہ مقام ہیں یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں اسے رب تعالی انسانوں میں خیال کا رزق پانتے ہیں حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے اس رزق کو سب سے بہتر رزق قرار دیا جو اس کو انسان کو خدا کی معافت پانتے ہیں ایکبال بھی اسی رزق کے مطلاشی تھے اور اس کے تلاش میں انہوں نے مولانے روم کا اپنا مرشد پایا میرے پیچھے وہ مقام ہے وہ جگہ اس میں علامہ اقبال کی ایک سمبولک قبر مبارک موجود ہے یہ صرف اس تعلق کو اس نسبت کو ظاہر کرتی ہے کہ مولانے روم اور علامہ اقبال کے درمیان ہوں موسیقی یہاں تصور علم بڑا مختلف ہے یہاں معنی کے ادراک اور اس کی کیفیت اظہار کے یکجہ ہونے سے جو متعاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں یہ وہاں سے علم کا چشمہ پھوٹتا ہے موسیقی موسیقی آپ کے بچمن میں آپ کی تربیت کرنے میں جن لوگوں کا نام آپ کے گھر کے ماحول کے علاوہ سامنے آتا ہے اس میں سید برحان ترمزی کا ذکر ملتا ہے سید برحان ترمزی کا تعلق اسی خاندان سے ہے جہاں ترمز شریف سے سینٹرل ایشیا میں ہمارے ہاں ہمارے علاقے کے مشہور بزرگ سید علی ترمزی اجرت کر کے پاکستان کے علاقے بنیر میں تشریف لائے جو ہمارے ہاں عرف عام پیر بابا کے نام سے مشکل رہے ہیں اور یہ تقریباً دونوں میں تین صدیوں کا فرق ہے کم او بیش سید برحان ترمزی نے رومی کی خوب تربیت کی اور رومی کے حالات کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے میں جب برحان ادین ترمزی کی تربیت کے زیر سائے رہتے ہوئے رومی پر علوم ظاہر کا غلب آتا اور آپ نے اس میں کمال حاصل کیا آپ فقہ اور مذہب کے بلند پایا عالم بنے دوسرے دور میں رومی کی ملاقات حضرت شمز تبریز رحمت اللہ علیہ سے ہوئی جس نے آپ کی حالت بدل دی اس مختصر ملاقات میں سرے راہ گزرتے ہوئے شمز تبریز نے رومی سے پوچھا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا مقصد کیا ہے تو رومی نے کہا اتباع شریعت شمز تبریز نے کہا یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن اصل مقصد علم و مجاہدہ یہ ہے کہ انسان کو انسان کی منزل تک پہنچا دے اور آپ نے یہ مشہور شعر پڑھا کہ جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے اس سے جہل بہت بہتر ہے اس نے مولا اے روم کو مولا اے روم بنانے کے لیے اس صاحبِ کال سے نکال کے صاحبِ حال بنا دیا مولانے کے لیے مرگمینا برگم فرحیل و زندوی موسیقی شمس تبریز ایک فقی بھی تھے اور ایک کلندر بھی انہیں بتلایا گیا تھا کہ ان کے احساسات اور گفیات کے سمندر کو الفاظ کا لبادہ دینے کے لیے کوئی اور آئے گا اور اس کی تلاش شمس تبریز نے چاری رکھی اور بالاخر رومی کو ٹھون لیا ملائے روم کے کام میں جو ہم تک پہنچا ہے اس میں تین کتب انتہائی مشہور ہیں دیوان شمس تبریز جو ملائے روم کا ہی دیوان ہے لیکن اس کے مکتہ میں ملائے روم رومی نے خود اس کتاب کو دین کی اساس کی اساس قرار دیا ہے یعنی ڈریوٹس آف ریلیجن کہا ہے آپ اسے فنا کی کتاب کردانتے ہیں اور پڑھنے والے کو پہلے خبردار کرتے ہیں کہ اگر وہ حقائق کو سمجھنا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی انا کی بندگی شہرت کی بندگی خواہش کی بندگی حتی کہ عبادت کی بندگی سے نکل کر اپنے رب کی بندگی کا سفر اختیار کرے گا اور رب کی بندگی اپنی ذات کے عرفان کے بغیر اپنی عرفان نفس کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ نفس مسلسل معبود تراشتہ رہتا ہے اس لئے خدا کی تلاش کرنے والے کو ہمہ وقت وسواس خواہشات اور بدگمانی کے خلاف جہاد جاری رکھنا پڑتا ہے تب ہی جا کر وہ کہیں خدا کی کتاب کی حقیقی معرف سے بھی مستفید ہو سکتا ہے مولانی روم کے کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو کسی خاص شرعہ تک محدود نہیں کرتے بلکہ انکرج کرتے ہیں اور تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کے معرف کھونڈے ہیں مصنوی کے چھیں دفتر ہیں اور چھٹا دفتر مولانی روم نے اس لئے نا تمام چھوڑ دیا جان بوجھ کر یہ لکھتے ہوئے کہ باقی این گفتہ آیت بے زبان تر دلِ حرکس کے دارت نور جان کہ جس شخص کے جان میں نور ہوگا اسے مسنوی کا باقی حیثہ خود بخود سمجھا جائے گا اس کے علاوہ ایک کتاب جو لیٹلی دریافت ہوئی وہ نصر میں ہے اور آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے اس کا نام افیہ مافیہ اور اس کے اصل منسکرپٹ میں حالکہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے چونکہ اس کے دو ورجن نکلے ہیں لیکن بہرحال یہ وہ کتاب ہے جو مولانی روم کے کام کو نصر میں اس کا ایک سب سیٹ ڈاکومنٹ کرتی ہے موسیقی 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 مولای روم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد مولا علی مرتضی کرم علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مل جا و معاوہ سمجھتے اور علی بیت اتھار سے ایک خاص حقیقیت رکھتے آپ کے کلام جا بجا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے آپ فرماتے ہیں تستہ صورت پیوند جہاں بود علی بود نقش زمی بود زمہ بود علی بود شاہی کے ولی بود وسی بود علی بود سلطان سہا او کرم و جود علی بود مسجود ملائک کشد آدم زہلی بود آدم جوئی کے قبلہ مقصود علی بود ہم آدم و ہم شیش و ہم ایوب و ہم ادریس ہم یوسف و ہم یونس و ہم حود علی بود رومی جانتے تھے کہ علی المرتضی کرم الوجہ الکریم کا رستہ خدا کا رستہ ہے اور یہی فنا کا رستہ ہے وہ علی المرتضی کرم الوجہ الکریم جو بیچ میدان جنگ میں جہاد جیسی نیکی کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ اس کافر کی ناظر بحرکت نے آپ کے اندر یہ احتمال پیدا کیا کہ آپ کے خیال میں آمیزش ہو گئی تو جو امام الولیاء ہے وہ کس قدر اپنے خیال کی حفاظت کا پاس رکھتا ہے یہی رستہ ہے جو حق رستہ ہے ان نظیم ہستیوں کا یقینا سکر بھی عبادت ہے اور بائی سے برکت و سعادت ہے لیکن مقصود ان کے رستے پر چلنا ہے اور اس جو رستے پر چلتا ہے وہ فنا کے رستے پر چلتا ہے وہ خدا کے رستے پر چلتا ہے مولا روم کے مزار کے اندر بھی اصحاب رسول و اہل بیت اتحار کے تمام نام کندہ ہیں مولا علی المرتضی کرم البحجل کریم سے لے کر امام حسنانی کریمین امام زین اللہ پیدین امام پاکر امام جعفر ساتھ امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام نکی امام تکی اور امام حسن نسکری امام مہدی علیہ السلام تمام کے نام اس کے اندر بڑی خوبصورتی سے کندہ ہے مولا روم کے مطابق انسان کی سرشت میں تمام علوم کا خمیر موجود ہے اور اس کی روخ خیب کو دیکھتی ہے یہ اسی طرح ہے کہ اگر پانی صاف ہو تو پانی کی نیچے کے سنگریزے صاف دکھائی دیتے ہیں اگر پانی گدلا ہو جائے اور اس میں دوسرے رنگوں کی آمیزش ہو تو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا تو وہ جو حقیقتن خدا کی تلاش کے ارادہ رکھتا ہے اور مرید کہلاتا ہے اس کے لیے انبیاء اور علیاء صاف پانی کی طرح ہوں گے انسان جب صاف پانی کے وجہے اس کی روخ دنیا کی نفسانی خواہشات سے قدلی ہو جاتی ہے تو ایسے میں مولانی روم کے مطابق وہ دانشت کھو بیٹھتا ہے اور وہ اپنی اصل کو بلا دیتا ہے تو یہ جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کا وارزی رنگ اسے دور کر دیتے ہیں اور اس کو اس کی حقیقت پر واپس لوٹاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ حاضر لزی رزق نامین کامل ہے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے رزق مل چکا ہے مومن مومن کا آئینہ ایک خدا شناس ہی خدا شناس کو پہچانتا ہے جس کا آئینہ دل صاف ہوتا ہے جس کا پانی و صاف حقیقت کو دیکھ سکتا ہے لیکن مولانی روم کہتے ہیں یہ نہیں کہا گیا الکافر مرات الکافر یہ اس لئے نہیں کافر اس لئے کافر نہیں کہ وہ آئینہ رکھتا نہیں ہے کافر اس لئے کافر ہے کہ وہ اپنے آئینے سے بے خبر ہے موسیقی یا کبریاں یعنی دیدے پیر دیدے یا کبریاں یعنی دیدے پیر دیدے یا کبریاں موسیقی رومی کے مطابق عشق بغیر جد جہد کے عشق نہیں اور عشق کی شرم ممکن نہیں مومن کی حیات و مماد کا تعلق سانس لینے سے نہیں بلکہ خدا کی یاد سے ہے اور اس خدا کی یاد سے جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے نہ کہ وہ سے ایک آبجیکٹ آف فیر یا آبجیکٹ آف وارشپ سمجھے ایمان ایک سٹیٹ کا نام ہے اور جن لوگوں کی یہ سٹیٹ پرمننٹ ہو جاتی ہے وہ ساہبی یقین بن جاتے ہیں انسان کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان یہی ہے کہ وہ اپنی سٹیٹ کو پرمننٹ کر سکے اور اس سٹیٹ کی جو پرمننسی ہے وہ انسان کو یقین کے ڈیفرن مدارج سے گزارتے ہوئے حق یقین تک پہنچاتی ہے لیکن یہاں آف تک پہنچنے کے لیے جو نسخہ رومی نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ دل پدست داور کہہجے اکبرست صد ہزارہ کعبہ یک دل بہترست کعبہ بنیاد خلیل اعزرست دل گزرگائی جلیل اکبرست موسیقی موسیقی